لا الہ الا اللہ لا الہ بیس مائی دوہزار اکیس دن ہے آج جمعہ رات کا شام کا ٹائم ہے موسٹی میری ویڈیو آپ کو شام کوئی ملتی ہے میں تھوڑے سا مسروف بھی ہوں مسروفیت کی دو تین قسم کی وجہ ہے میری چل رہی ہے ایک تو لیجر جو ہیں سارے دوستوں کے وہ فائنل ہوتے جا رہے ہیں ان کو سینڈ بھی ہو رہے ہیں ساتھ جس کا فائنل ہو رہا ہے سینڈ ہو رہے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر جب ہمیں ٹائم ملتا ہے تو جو بڑے بشرے ہمارے پاس ہیں دوسری سائیڈ پر جو دوست دار اکی کی قربانی والے ہیں ان کی ڈیلیوری کے پروسس کو بھی ہم سیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کی ڈیلیوری ہے جو آپ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ ڈیلیور کیسے کروانے ہیں سارے پاکستان میں جدھر گاڑی کا مال بنتا ہے کنٹینر کا مال بن رہا ہے جیسے جیسے بھی ہے وہ سارے سین ہم سیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی انقریب آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے یہ لیجر کے کچھ سلسلے ہیں تھوڑے سی اس میں سے میں نکل جاؤں اور اس اس کے علاوہ ویڈیو دو ایک دو دن نہیں بھی لگی تو باقی ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے احسان اللہ پاک کا سارے جنور سارے شیڈ میں ماشاءاللہ فٹ ہیں خالکی گھڑی اور ہماری دعا ہے کلترہ سارے جتنے بھی دوستوں کے جنور ہیں ہمارے سب کو تندرستی دے اور ابھی میں آیا ہوں ادھر اشربا ایکے جو بچھ رہے ہیں بیس بیس چار بچھڑیاں میں سوٹر بیس جان رہے ہیں ان کے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو سارے ماشاءاللہ ایک ایک کر کے تو یہ جی اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے ماشاءاللہ جی ان اے دکھائیں جی ماشاءاللہ چیک کریں جی سائیوال نسل کا بچھڑا ہے جی یہ دیکھیں کھا رہا ہے جی کھلے ہیں اس ویے سے کر کے ذرا ہوتے ہیں بس بھئی بس 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 اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر میرا کیمرہ میں ایک ایک جنور کو چیک کروائیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی سارے یہ بچھڑی چیک کروائیں ہے یہ بچھڑی چیک کروائیں اور یہ یہ چیک کریں جی بچھڑی اس کی پہلی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو میرا خیال نہیں کہ آپ اس کو پہچان سکیں گے بلکل پوری گول یہ دیکھ لیں اور اس کی ایج دیکھ لیں بھی آٹھ نو مہینے ہوگی آٹھ نو مہینے کی بچھڑی ہے اور ماشاءاللہ جی چیک کریں پوری گولائیوں میں ہے اور یہ بچھڑی چیک کریں یہ بھلا بھی دیکھائیں یہ دیکھیں جی اسے چلا بھی چلا بھی نہیں آرہا اس سے اپنے وزن سے بھی زیادہ اس نے کھایا ہوئے تو باقی ماشاءاللہ جی بیوٹی کے اوپر بھی آپ کے سامنے ہے خوبصورتی ہے اور مال گندہ ہوئے سارا تو دوسرے نمبر پر یہ دکھائیں ہیں خرلی میں دکھائیں تو یہ آپ دیکھیں جی الفا الفا کی ہے ہے اور یہ ہے ہم نے خود ٹیار کی اپنے خیتوں سے ٹھیک ہے اور ایک جانور کو ہم کیا کھلا رہے ہیں یہاں پہ ان کا جو ونڈا ہے نا وہ تقریباً نوے ریپ کے جی تیار ہو رہا ہے اس میں جتنے بھی انگریڈیس ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں وہ سارے باہر سے امپورٹ کروائے ہیں اشرف بھائی نے خود کروائے ہیں اس میں سے کچھ چائنا کے ہیں کچھ جرمنی کے ہیں اور کچھ یو ایس اے سے بھی ہیں جس میں جس طرح سے لائیویس وغیرہ ہوگی یا بائیو پاس سیٹ ہوگی اس طرح کی کئی چیزیں مطلب ڈالی ہیں مطلب بڑے ایون کیٹاگری میں آتا ہے جی تو اس کے لائے اس میں ہے اگر آپ اسے دیکھیں اس میں ایک تین کا بھی توڑی کا نہیں ہے سبس چارے کا نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور نہ اس کو کو فنگس لگی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کا اس کو کو تینشن ہے بلکل پیور ہے ہے یہ ایک جانور کا تقریباً جو ویٹ ہے ہمارے پاس 300 kg کے لگ بگ ہم میرا خیال ہے پلاس بھی جائیں گے مجھے یاد نہیں ہے اس کا لاسٹ ویٹ کیا نکلی چھے میرے ذہن میں نہیں ہے تو انقریباً میں ان کا وزن کریں گے تو میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا کہ ہماری کیا گروہ تھا یہ پچھلی دفعہ جب وزن کیا تھا ایک مہینہ پہلے 900 گرام پر ڈے پلاس اگر میں بھولنے رہا 900 گرام پر ڈے ہماری ایوریج آئی تھی تب یہ ٹو فوٹی کے قریب تھے آن ایوریج میں ابھی مجھے جو نظر آ رہا ہم 300 kg کے قریب قریب ہیں بلکہ ہو ساتھ آپ ہو جائے تو ایک جانور کو جو ہم دے رہے ہیں اس میں چار کلو ہے ہیں ایلف ایلفا کی ہے دے رہے ہیں نہ کہ ہم دے روڈ گراس کی روڈ گراس کی ہے رہی ہے یہ ایلف ایلفا کی ہے اور کئی دوست مجھے کومنٹس سیکشن میں یا واتس اپ کی اوپر بھی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تارک بھائی آپ ہے کس کو کہتے ہیں تو ہے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی جو لوسن ہے پنجابی زمان میں جسے لوسن بولتے ہیں اردو میں بھی لوسن اس کو کٹ کے پھر اس کو خوش کی آئیتا ہے خوش کرنے کے بعد پھر اس کو سیف کر لی آئیتا ہے اسی کا پھر کترا کر کے مشین کے ذریعے جو خوش کلوسن ہوتا ہے اس کو ہے بھی بولتے ہیں اور ایک جانور کی ڈوز ڈیلی کی چوبیس گھنٹے کی چار کلو ہے اور دو کلو سے اوپر تھوڑا سا بڑا جا رہا ہے یعنی کہ آپ دو کلو لگا لیں مطلب بیس کلو آپ کر سکتے ہیں تو وہ یہ چیزیں ان کو کھلا رہے ہیں تو ہمارے اگر ونڈے کے ریٹ کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ تقریباً ایک سو سی رپے پر ڈیلی جانور ونڈا لے رہا ہے صرف ایک سو سی رپے صرف ونڈے کا خرچہ ہے اور چاریس پچاس رپے پر کیجی ہے کا ریٹ بھی ہے تو یہ اخلا جاتے ہیں اس کے لیبر کے علاوہ یہ چیک کرنا ہے شہزار بھائی یہ چیک کرنا ہے بشرے کو ماشاء اللہ اللہ پاک نظر باز سے بچائے اگر خرچہ ہو رہا ہے تو نظر بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کی گلائیاں اور پرنٹ میں بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوٹا ہونا ایک الگ بات ہے بڑا ہونا ایک الگ بات ہے خوبصورتی ہونا یا نہ ہونا بھی ایک الگ چیز ہے چیز کے اوپر جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جانتا ہے خوبصورت ہے کالا ہے سفید ہے بلیک ہے جو وہ ایک الگ چیز ہے وہ میٹر نہیں کرتی میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ کھا رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں کہ یہ تین سو کے لیے سے پلس جا رہا ہے یہ بھلا یہ تین سو سے اوپر جا رہا ہے تین سو کے لیے سے اوپر ہے اس کا لائی بیٹ انشاء اللہ ہو جا رہا ہے ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو دیکھنے میں انشاء اللہ نظر آئے گا اور اسی طرح سے اگر آپ اس کھرلی میں بھی دیکھیں تو اس کھرلی میں بھی جو ہے وہ ہے اور ونڈا آپ کو ملے گا دیکھنے میں اور بلکل صاف ستری ہے صاف سترا ونڈا ہے تو یہ ہے جی ان کا خرچہ جو آپ کے ساتھ بتایا جو ہم ان کو کھلا رہے ہیں کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تارک بھئی آپ ہمیں بتائیں آپ ونڈے میں کیا ڈالتے ہیں تو ونڈے میں ہم کئی چیزیں ڈالتے ہیں دس کے قریب ہوں گے جو چیزیں ہم ان کے ونڈے میں شامل کر رہے ہیں وہ ساری امپورٹڑ ہیں نام بھی کئی دوستوں نہ نہیں سنے ہوں گے کئی دوستوں کو ہے کا بھی نہیں پتا ان کو ہے کے بارے میں نے کومنٹ سیکشن میں واٹس اپ کے اوپر میں جواب دیا کہ ہے اس کو بولتے ہیں اور ہے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں روڈ گراس کی آپ ہے بنا سکتے ہیں اور سپر ممباسا کی بھی چلتی ہے اس کی لوسن کی بھی چلتی ہے میں پیئر کی بھی شاید بنتی ہو اس کا سیلج بنتا میں رکھا رہا ہے تو باقی کئی چارے ایسے ہوں گے جو میرے میں نہیں ہمارے علاقے میں موصلی ہوتے یہ ہیں تو میں ان کا واقف ہوں زیادہ تو یہ ان کی بلکہ ہے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے میں فیس بک کے اوپر سوچل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں پاکستان میں کوئی اس کا ٹرین نہیں لیکن اب اکا دکھا فارمر وہ بات کرتے ہوئے ہمیں فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر نظر آتے ہیں ہے کے معاملے کے اوپر وہ بھی جب ان کے ساتھ ریٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ یہ ریٹ ہے اس کا پچاس رپیہ چالیس رپیہ پر کے جگہ تو وہ کوئی دس میٹر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ مہنگا پڑتا ہے لیکن وہ مہنگا ضرور پڑتا ہے جیسا بھی ہے تو شاک شاک کے آگے تو پھر کوئی بات بھی چلتی تو جب شاک آپ نے لڑانے ہے تو ششکے جب آپ نے کرنے ہو تو پھر جیب نہیں دیکھتے پھر ششکے ششکے ہی ہوتے ہیں تو شاک پھر ایسی شاک کو بھولنی آپ کے سامنے اشار بھائی کا شاک ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے تو یہ جانور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کسی کو ہمارے بچھرے کا کلر یا نسل اس کا جو چیزیں پسند آئے نہ آئے لیکن ماشاء اللہ آؤٹ کلاس ہیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں فیمیل آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہیں اس میں تین چار فیمیل ہیں باقی بچھرے ہیں کلر میں بھی اس میں تقریباً آٹھ داس بچھرے ایسے ہیں جو بڑے اچھے جن کے کلر ہیں اور ان کے بارے میں آئے روز ہمیں ان کے معاملے میں آئے روز ہمیں دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ تارک بھائی ان کا سیل کر لیں ہے یہ ریٹ وہ ریٹ فلاں فلاں ناٹ فار سیل ہے یہ تو ماشاء اللہ جیس سارے بچھری آپ کے سامنے ہیں بچھریاں بھی آپ کے سامنے ہیں جو کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو شہداد بھائی دکھائیں یہ اور بھی ہوئی ہے چیک کریں صحیح والکر اور یہ کچھ بچھری ہم نے باندھے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے تو ان کو باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیار قلونی بارڈر کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہوتا اور جب غیار قلونی بارڈر یہ کرس کرتے ہیں تو پھر پتا ہے آپ کو آگے سے ریسپانس نہیں اچھا آتا تو ان کو پھر باندھی ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں تو تنگ کرتے ہیں ان کو مسالہ بھی ہم دیتے رہتے ہیں یہ دیکھیں چلستانی سے وہ کام نہیں ہے وہ سامنے کڑا ہے چولستانی اس کا ناف جالر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ہوت کلاس بچھرا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی منت ہوئی ہو یہ ان کے اوپر وہ چھوٹی فیبل دکھائیں اور یہ بھی سین ہے بلکل یہ دکھائیں یہ اور یہ والا بچھرا دکھائیں یہ چیک کریں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اس میں ماشاءاللہ جو بھی ہے کلر جیسا بھی ہے اور چیک کریں اس کا باڈی سٹرکچر اس کی گلائیاں اس کی ہر چیز آپ دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کے نظر آئے گا وہ چھوٹا چیک کرنے ایسائی وال کا یہ دیکھیں چھے مہینے اس کی عمر ہوگی بڑی مشکل سے ابھی اس کی جالر جو ہے اس کو ہم نے یہ رسی ڈالی ہوئی ہے چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں بچھلے کو کیا اس میں کمی ہے یہ بال اس کے گر رہے ہیں اوپر سے یہ سہرہ صاف ہو جائے گا تو چھوٹی بوتھی میں ہے جالر دیکھ لیں ناف دیکھ لیں چیک کریں اور اس کے ہرڈ پیر چیک کریں ماشاءاللہ لحاظ سے بڑا فٹ فارڈ بچھلے تو خیر بڑی ریٹیر کے ساتھ میں نے ایج ویڈیو بنائی ہے سیل کرنے کا ہمارا کوئی مون نہیں ہے تو ویسے ہی میں نے کہا میں ذرا دکھا دوں کئی دوست ان بچوں کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں تو یہ دکھایا یہ چیک کریں جی بیٹھا ہوا ہے ابھی میں اس کو کھڑا ساتھا ہوں یہ چیک کریں جی اس کا جائلت چیک کریں اور اس کی لینڈھ کوہان اس کے ہرڈ پیر اور یہ دخائیں پیشے سے ذرا اس کو جی اس سے اچھا جرمل کیسے تیار ہوگا اور اگر ان کی عمروں کی ان کی کریں جو دو دانت ہو گئے ہیں ان کی علاوہ تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ جی ہر طرف سے اللہ پر بہترین ہے تو ان میں موسلی کوئی آٹھ دس کے قریب ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہیں جو دودھ پیتے آئے تھے مطلب تین مہینے کا ہوگا وہ اب ہمارے پاس نو مہینے کا ہوگیا ہوگا یعنی کہ دس مہینے سے وہ کم ہیں جیسے یہ چھوٹا بچھڑا آپ کو دکھایا یہ بچھڑیاں دکھائیں یہ ان کی تھوڑا تھوڑا عمر ہے لیکن ان کی فیلڈ بڑی اچھی ہے تو یہ سارے رات کو اکسل ویڈیو میں میں نے بتایا کہ یہ رات کو جب میرے پاس نائے نائے تو رات کو بچارے بولتے ہیں اپنی ماں کو دودھ پینا چاہتے تھے تو میں نے اس حوالے سیشر بائیس سرابتہ بھی کیا تھا کہ یہ تو رات کو بچارے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اور شاید دودھ پینا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ان کو دودھ لگا دیں جو پینا چاہتا ہے لیکن وہ دودھ کا رینج ہی نہیں ہوا جو گائے کا ارجینل دودھ تھا ہمیں ملا ہی نہ اتنا تو ایسے بندے کبھار ہے تو تھوڑے تھوڑے بھوک کے مارے ہوئے تھے پرانی ویڈیو کبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب یہ فارم کے اوپر آئے تھے ان کا کلر ہی چینج ہو گیا پرنٹ ہی چینج ہو گیا تو میرے پاس پک پڑی ہیں سب کی تو اللہ کا شکر آجی جنرل کھاتے ہیں اچھا اور اشرف بھائی کو بھی دمائیں دیتے ہیں ہمیں بھی دیتے ہیں ہمارا بھی شوق ہے تو دوہزار بائیس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا ہماری بکنگ جو ہے وہ جاری ہے جو بھی دوست دوہزار بائیس کے لیے پڑائی کے لیے اپنا بچھنا دینا چاہیں وہ دے دیں اور سب سے ایک یہ ریکریسٹ ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ نہ لیں دودھ پیتا ہوا بچہ نہ لیں بڑا بچھنا لیں کمز کم دو سو بیس تیس دو سو پچاس کے جیدہ کا بچھنا ہو دوہزار بیس بائیس کے لیے آپ بڑا بچھنا لیں ٹو فیفٹی تاک ٹو تھرٹی اس طرح سے چاہے فی میل ہو چاہے میل ہو اس کا کمز کم باری سٹرکچر ہو اس کے اوپر جو ہم خرچہ کریں وہ جلدی آؤٹوپورٹ ہمیں ملے جتنا چھوٹا بچہ آئے گا اس کو سیٹ ہوتے ہوگے ہوتے ہوگے ہوتے ہوگے ہوتے ہوگے بھی پانچ مہینے لگ جاتے ہیں یا زیادہ بوک کا مرا ہوا جانور بھی جب ہمارے پاس آتا ہے نا تو اس کو بھی سیٹ ہوتے 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 کچھ ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ پھر جو دوست ہوتے ہیں وہ پھر فون کرتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے ہرزلٹ ویٹ یہ وہ لیکن پیچھے بڑی سائنس ہوتی ہے نا گوشت ماشاءاللہ بننا چڑھنا ہڈی بننا بڑک پروسس ہوتا ہے جادو تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے صبح کیا شام کو کچھ ہرزلٹ اور اگر دن کچھ ہرزلٹ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمیشہ کی طرح آپ اپنے اچھے اچھے کمیٹس کر سکتے ہیں اور جو شیئر بھی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اپنی دماؤں میں عزیز کیاٹر فارم کی ساری ٹیم کو معلومائشیوں کو ساری امت کو یاد رکھیں اب اللہ حافظ